ڈیوز میں ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایڈجیسن اینگلز کب ہوں گے ہم اپنا جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ایک اگزیمپل سے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دو جارز لیٹس سپوز دو جارز ہیں دو باکسز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک کو ہم اے کا نیم دے دیتے ہیں اے ہے اور دوسرا کو یہ ہمارے پاس بی ہے اب اگر آپ دیکھیں دو ورڈ ایڈجیسن جب ہم ایڈجیسن کی بات کرتے ہیں ایڈجیسن کیا ہوتا ہے یہ ساتھ والا بلکل جو متصل یعنی جو ساتھ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس کا میننگ ہے اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو ہم یوں بات کریں کہ اے کے جو بی ہے یہ دونوں جو باکسز ہیں آپ اس میں ایڈجیسن ہے یہاں پہ اگر آپ ڈیفرنس دیکھیں ان کا تو ایک کومن ہمارے پاس اس میں عام ہے جن سے یہ دونوں جارز جو آپ اس میں مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے کے بی ایڈجیسن ہے اسی طرح بی کے ایڈجیسن ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوئے ایڈجیسن ہوئے دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے ایڈجیسن ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاس ان کے درمیان ایک کومن عام موجود ہے اور اسی طرح اگر آپ ان دونوں کی انٹرسیکشن لیں انٹیریئرز کی انٹرسیکشن لیں اس کے انٹیریئر میں لٹسے بالز ہیں اور اس کے انٹیریئر میں کیوبز ہیں آئیس کیوبز کیا لیں یہ کچھ بھی اب اگر اس کے انٹیریئر اور اس کے انٹیریئر کی انٹرسیکشن لی جائے تو ہمارے پاس کیا آئے گا ایمٹی سیٹ یعنی بالز کی اگر آپ انٹرسیکشن لے لیں کیوبز کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر میں کیا آ جائے گا خالی سیٹ اس لیے ہم یہ بسیکلی سیٹن کنڈیشنز ہیں جس کی بیس پر ہم ان دونوں کو کیا کہہ رہے ہیں یہ ایڈیسنٹ ہیں اب اگر ہم ریز کی اوپر آئیں یہی کنسپٹ ہم ریز کی اوپر اپلائی کریں دو ریز ہیں جو کہ یا تین ریز ہیں let's suppose یہ ون ہے اس کو ہم دوسری ری کو ایک ڈیفرنٹ کلر سے کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس دوسری ری ہے چلے یہ let's say کومن پوائنٹ اور اسی طرح یہ ہمارے پاس تیسری ری ہے اب ان کو ہم پروپر نیم بھی دے دیتے ہیں کہ let's say ہمارے پاس یہ سی ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بی ہے اور یہ پوائنٹ ہمارے پاس اے ہے اور یہ basically تین ریز ہیں جو کہ ایک کومن پوائنٹ پہ جو ہے ان کا ورٹیکس کیا ہے کومن ہے تو سب سے پہلی ہم بات کریں گے جی کہ جو ہمارے پاس سائیڈز کی بات جو اینگل کی بات کریں ہیں یہ let's suppose اس اینگل کو میں نیم دیتا ہوں ون اور میں اس اینگل کو نیم دیتا ہوں ٹو اب ہم بات کریں گے اینگل ون جو ہے وہ اینگل ٹو کے کیا ہے ایڈجیسنٹ اینگل ہے ٹھیک ہے اینگل ون جو ہے اینگل ٹو کے ایڈجیسنٹ اینگل ہے کیوں اس کی کیا ریزن ہے بائی ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں کن کن یعنی دو اینگل کو ایڈجیسنٹ ہونے کے لیے کیا کیا کنڈیشنز ہونا ضروری ہے فرسٹ یہ ہے کہ ان کا کومن ورٹیکس ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہے جی کہ کومن ورٹیکس ہونا چاہیے یہاں پہ ہم دیکھتے 買ٹیکس کو من ورٹیکس کومن ورٹیکس یعنی ایک اینڈ سے تینوں کی تینوں ریز پاس کرنی چاہیے ٹھیک ہے تینوں کی تینوں ریز کا ورٹیکس کومن ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک آم بھی ان میں کومن ہو اگر دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ثری آمز ہیں ٹوٹل تو اگر آپ دیکھیں تو یہ آم جو ہے وہ او سی اور او اے میں کیا ہے کومن ہے یعنی اگر آپ اینگل ون کا عام دیکھیں تو او بھی ہے اور اینگل ٹو کا ایک عام او بھی ہے تو او بھی جو ہے عام ہے وہ دونوں میں کیا ہے کامن ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ کامن سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے ہونے کے لیے کامن عام ٹھیک ہے کامن عام ایک عام کامن ہونا چاہیے ان دونوں میں ٹھیک ہے اسی طرح انٹرسیکشن اف در انٹیریر اگر آپ دیکھیں انٹیریر کی بات کریں یہ پوائنٹ ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہیں جو کہ انٹیریر میں لائک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اینگل ٹو کے انٹیریر میں لائک کر رہے ہیں اسی طرح اگر میں اس کی بات کروں تو اس کے اینگل اس کے لیٹ سپوز میں سٹارٹ سے منشن کر رہے ہیں تو یہ اس کے انٹیریر میں لائک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ ان دونوں کے انٹیریرز کی انٹرسیکشن لیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا ایمپٹی سیٹ آئے گا ٹھیک ہے تو intersection of interior gives empty set ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ intersection of interior intersection of interior is empty تو یہ جو ہے تین condition اگر fulfill ہوتی ہیں تو ہم کیا کہہ دیں گے کہ وہ angles کیا اپس میں ایڈجیسنٹ ہے اسی طرح سے اگر آپ اس figure کے اندر دیکھیں تو ہم یوں بات کر سکتے ہیں کہ جو ہے angle یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ angle aob angle aob جس کو جو کہ equal ہے angle 1k یعنی mayor of angle aob equal ہے mayor of angle 1k اسی طرح سے دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ mayor of angle mayor of angle mayor of angle اگر آپ پہ دیکھیں cob یا boc بھی کہہ سکتے ہیں mayor of angle b o c جو کہ equal ہے mayor of angle 2k ٹھیک ہے یعنی same name دی ہوئے ہیں اب ان دونوں angles یہ دونوں angles آپس میں کیا ہوں گے adjacent angles یہ دونوں آپس میں کیا ہے adjacent angles بکاوز یہ تمام وہ conditions کو fulfill کرتے ہیں جو کہ دو angles کے adjacent ہونے کے لئے required ہوتی ہیں common ایک single vertex common arm وہ بھی common arm ہے اور ان دونوں کی interior کی intersection ہمارے پاس کیا ہے empty ہے اب اسی طرح سے اسی کی base پہ ہم ایک جو ہے وہ یہاں پہ postulate ہے ہمارے پاس angle addition postulate ٹھیک ہے angle addition postulate ہم یہاں پہ ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم بات کریں گے angle addition postulate کی یہاں پہ میں لکھتے تھا ہوں کہ angle addition addition postulate یہ کیا کہتا جی یہ postulate کیا کہہ رہا ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں یہ postulate کہتا جی یہاں پہ ہم اس کو اگر دو adjacent angle ہے ان کو جو sum ہوگا وہ کس کے equal ہوگا وہ ان کے angle found by non common arms یعنی جو measure of angle A O C A O C ٹھیک ہے measure of angle A O C کیا ہے A O C یہ complete جو angle ہے ٹھیک ہے یہ کس کے دونوں sum کے equal ہوگا measure of angle جو ہمارے پاس دونوں adjacent angle ہیں O A B plus measure of angle B O C ان دونوں کے equal ہوگا ٹھیک ہے یہ angle addition pass related یہ always ایسا ہوگا کہ جب آپ کے دو adjacent angle ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا sum کس کے equal ہوگا angle formed by the non common arms non common arms کون سے ہیں O C ہے اور O A ہے ان ہمارے لئے ٹ ہمارے ہمارے